ہلو دوستوں میں ہوں جتینر کمار اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کمپیرین بھائی آج ہم جس پوڈک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے کائپو کوکونٹ جنجر ہیرویل اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک ریویو کیا ہے لیکن کمنٹ باکس میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ اس پر ان کو ایکسکلوسیف ریویو چاہیے آج ہم اس پوڈک کے بارے میں ایکسکلوسیف ریویو کریں گے اور جانیں گے کہ کائپو کوکونٹ جنجر ہیرویل ہمارے لیے کتنا لاپ کاری ہے تو دوستوں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں کائپو کوکونٹ جنجر ہیرویل کے بارے میں یہ 200 ایمل کونٹیٹی میں آتا ہے جس کی ایم آر پی 299 روپے ہے انکلوڈنگ او فال ٹیکسز اس کی مارکٹنگ کیوا کائپو انڈسٹریز پرائیویٹ لیمیٹیٹ نے کی ہے اس کی شیلف لائف 36 مہینے کی ہوتی ہے اس کو بہت میل اور فیمیل استعمال کر سکتے ہیں ابھی تک ہم لوگ ناریل کا تیل بالوں کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں لیکن آج کل کوکونٹ جنجر ہیرویل مارکٹ میں آنے لگا ہے جو بالوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے میں نے پہلے بھی ایک شورٹ ویڈیو کائپو کوکونٹ جنجر ہیرویل کے بارے میں بنایا تھا لیکن بہت سارے درشک اس کے وستار سے جاننا چاہتے ہیں اس لیے آج میں کائپو کوکونٹ جنجر ہیرویل پر ایکسکلوسیف ریویو کرنے والا ہوں سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں جنجر آئل، کوکونٹ آئل، آلیو آئل اور سویٹ ایلمنڈ آئل کے ساتھ ویٹامین ای بھی ہوتا ہے کائپو کوکونٹ جنجر ہیرویل ایک ایسا تیل ہے جو سکیلپ کو سوست رکھنے کے ساتھ بالوں کے وکاس میں صداق کے لیے جانا جاتا ہے یہ بے جان بال، ڈینڈرف اور دو موہے یعنی سپلیٹس کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے اس میں بہت سارے فیٹی ایسیڈز، ویٹامینز اور منیرلز ہوتے ہیں جو ہیر لاؤس سے بچا کر بالوں کو مجبوط کرتے ہیں یہ بالوں کی گہرائی تک جا کر بالوں کو پوشن دیتا ہے اور مویسٹرائز کرتا ہے یہ آپ کے سکیلپ کو آرام دیتا ہے لاؤرک ایسیڈ میں انٹی فنگل اور انٹی انفلمیٹری گن ہوتے ہیں یہ بلڈ سرکولیشن کو بڑھاوا دیتا ہے جو بالوں کے وکاس کو اور اتیجت کرتا ہے اور بالوں کی جڑوں اور غوموں کو مجبوط کرتا ہے اس کا اوپیوک کے بارے میں جانتے ہیں آپ پریاب ماترہ میں کوکونٹ جنجر ہیروائل اپنی ہتیلی پر لے اور اسے اپنے سکیلپ پر لگائیں اسے دیرے دیرے مالش کریں تاکہ دیل جڑوں تک پہنچ سکے اپنے سکیلپ کو اچھی طرح پوشن دینے کے لیے اسے کم سے کم تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں یا رات بھر لگا رہنے دیں پھر آپ کسی سوفٹ شیمپو سے بال دھولیں اچھے پرینام کے لیے اس کا اوپیوک ڈیلی کریں یا اس کا اوپیوک کم سے کم تین سے چھے منٹ تک ضرور کریں اس میں کوئی بھی پیرابینز اور سیلیکون نہیں ہوتا ہے کائپو کوکونٹ جنجر ہیروائل میں جنجر میجر انگریڈینٹ کی طرح استعمال ہوتا ہے اس کے یوز کے بارے میں جانتے ہیں ادرک میں موجود شکتی شالی انٹی آکسیڈنٹ بالوں کو پوشن پردان کرتا ہے جس سے بالوں کا رنگ روپ بہتر ہوتا ہے ادرک میں موجود انٹی آکسیڈنٹ بالوں کو روموں کو رکشہ کرتا ہے اور شتی کو کم کرتا ہے جس سے بالوں کا وکاس ہوتا ہے یہ بالوں کے جھڑنے اور روسی یعنی ڈینڈرف کو رکھتا ہے اور ادرک ایک بہترین کنڈیشنر کا کام بھی کرتا ہے اولیو آئل یعنی جیتون کا تیل انٹی آکسیڈنٹ ویٹامینز اور منیرل سے بھگپو ہوتا ہے جو کھوپری کے پوشن اور مویسٹرائز رکھنے میں مدد کرتا ہے یہ بلڈ سرکولیشن کو اچھا کرتا ہے ناریل تیل گہرائی تک جا کر بالوں کے وکاس کو بڑھاوا دیتا ہے جس سے بالوں کے ٹوٹنے اور بالوں کی ماترہ کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے مونو انسچوریٹڈ فیٹس اور بیٹامین ای سے بھرپور جیتون کا تیل سوکھے شتی گرست بالوں کو مویسٹرائز کرنے اور ان کی مغمت کے لیے اتکرشت رہتا ہے سویٹ ایلمنڈ آئل کے بارے میں بات کریں تو سویٹ ایلمنڈ آئل بلڈ سرکولیشن کو اتیجت کرتا ہے اور نشکریے بالوں کی غموں کو پنے سکریے کرتا ہے میٹھے بادام کا تیل گہرے مویسٹرائزنگ گن آپ کو مجبوط اور سوست بال دینے میں مدد کرتے ہیں یہ کیوٹیکلز تک پوٹین اور اومیگا فیٹی ایسیڈ پہنچا کر بالوں کے سوست کو مجبوط کرتا ہے تو دوستوں میں نے آپ کو آج کائپو کوکرنٹ جنجر ہیر آئل کے بارے میں بتایا میں نے ایکسکلوسیف ریویو میں جتنے بھی انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی جانکاری دیئے میں امید کرتا ہوں کہ میرا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں جس سے میرا کوئی بھی نیا ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ضرور مل جائے دھنے پا دھنے پا